بسم اللہ الرحمن الرحیم رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں ذرا انتظار کر میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہوتوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی اور جو ہماری ہے وہ دو پہاروں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے نیک آمال کرتا ہے برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اللہ کی رحمت کتنی وسی ہے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں دین کے لیے دنیا چھوڑ دینا لیکن دنیا کے لیے کبھی دین مت چھوڑنا ایک نیکی سے انسان فریزگار نہیں بنتا لیکن ایک گناہ کرنے سے انسان گناہگار ضرور بن جاتا ہے صبر ایسی بے بہا چیز ہے کہ وہ خریدی نہیں جا سکتی اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے اللہ کو ماننا اصل بات نہیں اصل بات تو اللہ کو منع لینے میں ہے دنیا کا بہترین لائف اسٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں کسی سے فراڈ اور تھگی مت کریں سچ بولیں اور ہمیشہ حلال رزق کھائیں سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری جگہ نہ ہو جس کی وسط زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے زندگی ایک کمزور دور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے جو مختصر گھریاں ہمیں نصیب ہیں کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرے دونوں سبر جائیں اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے اسے اللہ کے لیے خاص کر لیجئے کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نفرت فساد اور شور غل سے نہیں بلکہ محبت امن اور سکون سے قائم ہوتا ہے اپنے اندر پرندے کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو جھو کر بھی گردن جھوکا کر رکھتا ہے اور بے شک آجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے سبر رکھو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے سبر کا دامن نہیں چھوڑنا وقت بدلے گا حالات بدلیں گے دعائیں قبول ہوں گی وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسن باغز کینا نہیں ہوتا بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و آفیت کا سبب ہوتے ہیں اپنے دلوں پہ محنت کیجئے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائے زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے حقیقے زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اور کر مجسم سامنے آئے تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں ان کو چھوکر محسوس کرنا تو دور کی بات ہے کچھ لوگ بن بولی سب کچھ بول جاتے ہیں ان کی گہری چک اتنی بلند ہوتی ہے جو کسی بھی چٹان پر شگاف کرنے کے لیے کافی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان کی عقی مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکالاتا ہے رب پر یقین رکھیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا غرور و ناشکری اللہ سے دور کرتے ہیں جبکہ آجزی و شکر اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں پریشانیاں بہت ہیں مگر مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں سکون ملتا ہے یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے